ریال نمبرز نمبرز are the root of نمبر we use these نمبرز in our daily life before discussing ریال نمبرز we discuss some other نمبرز ریال نمبرز میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ریشنل نمبر ہے انٹیجرز ہے ہول نمبرز ہے اور نیچرل نمبر اور ہمارے پاس کیا ہے ریشنل نمبر اب ہم سب سے پہلے دسکرز کرتے ہیں نمبرز کو کہ ہمارے پاس نیچرل نمبرز کون سے ہیں نیچرل نمبرز چارٹ فرم ڈیجیٹ ون یعنی کہ جو نیچرل نمبر ہوتے ہیں وہ وان سے سٹارٹ ہوتے ہیں وان سے سٹارٹ ہوتے ہیں اپ ٹو سون اور اس کو ہم کسے دینوڈ کرتے ہیں capital N سے ٹھیک ہو گیا سیکنڈ ہمارے پاس کیا ہے ہول نمبر ہول نمبر کو ہم دینوڈ کرتے ہیں W سے if we include zero in natural number اگر ہم نیچرل نمبر میں zero کو انکلوڈ کر دے تو وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ہول نمبرز ٹھیک ہو گیا نیکس ہمارے پاس کیا ہے انٹیجر if we include negative numbers in whole number اگر ہم negative number کس میں include کر دیں whole number میں تو وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا انٹیجر انٹیجر کو ہم کس سے denote کرتے ہیں z سے next ہمارے پاس کیا ہے rational number rational numbers کو ہم denote کرتے ہیں q سے the number which can be written in the form of p by q یعنی کہ وہ number جو ہم p by q کی فارم میں لکھ سکتے ہیں where p q belongs to z اب z ہمارے پاس کیا ہے انٹیجر z ہے ٹھیک ہے and q not equal to zero یہاں پہ جو q denominator میں ہے یہ zero کے equal نہیں ہو سکتا اور کارڈ rational number یعنی کہ simple آپ نے یہ کہنا ہے کہ rational number ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں rational number وہ ہوتے ہیں جو p by q کی فارم میں لکھے جاتے ہیں اگزمپل ہم دیتے ہیں 7 by 9 minus 5 by 3 0 by 11 اب یہ بھی ہمارے پاس کیا ہوگا rational number ہے کیونکہ اس کے denominator میں ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 1 ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا 12 by 17 6 by 23 18 by 26 50 از اکٹرا are all rational numbers یہ ہمارے پاس کیا ہیں the set of rational number is represented by q اس کو ہم کسے denote کرتے ہیں represent کرتے ہیں q سے rational numbers also be represented in decimal اس کو ہم decimal form میں بھی جو ہے وہ represent کر سکتے ہیں ٹھیک ہے rational number کو یعنی کہ جیسے ہمارے پاس کیا ہے 7 by 9 7 by 9 ہے نا یہ ہے 7 by 9 اس کو ہم جب decimal میں convert کرتے ہیں یعنی کہ اس کو جب divide کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس decimal میں آ جاتا ہے تو اس کو بھی ہم rational number بولتے ہیں which has two types اب یہاں پہ ہمارے پاس key fact کیا ہے کہ every rational numbers کہ ہر rational number can also be written into decimal form یہ جو یہاں پہ انہوں نے یہ بات کیا کیا ہے کہ every rational number can also be written into decimal form کہ جو بھی ہمارے پاس rational number ہوتا ہے اس کو ہم decimal form میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جو rational number ہے اس میں ہمارے پاس two types ہیں کونسی ہے terminating decimal number and non-terminating decimal number جس کو ہم پہلے سے کیا کر چکے ہیں ڈسکاس کر چکے ہیں terminating decimal number کونسی number ہوتے ہیں جو پوائنٹس میں لکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور non-terminating جو infinite بھی ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں repeating بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا next ہمارے پاس کیا ہے irrational number irrational number میں ہمارے پاس کیا ہے the number which are not rational are called irrational number یعنی کہ جیسے ہم پی بھائی کیو کی فارم میں نہیں لکھ سکتے represent بھائی کیو پرائیم اس کو ہم کیو پرائیم سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ اس کی ایک example ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے scale root of two جب ہم اس کا scale root لیتے ہیں two کا تو ہمارے پاس یہ آنسر آجاتا ہے ٹھیک ہے پائے کا ہم لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آنسر آجاتا ہے all the non-terminating and non-recurrent decimal numbers are irrational number ٹھیک ہے union of rational and irrational number real number ہمارے پاس کیا ہوتا ہے union of rational and irrational number union کا ہوتا ہے یعنی کہ دونوں کا مجموعہ ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارے پاس جو rational number بھی ہیں اور irrational number بھی ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں real number ٹھیک ہے real numbers are the union of rational and irrational number اب اس پہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں rational numbers ہوتے ہیں rational numbers میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ ہمارے پاس terminating بھی ہوتی ہیں اور non-terminating بھی ہوتے ہیں اور ہمارے پاس جو irrational numbers ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس سلس کے عوضے ہیں نون ٹرمینیٹی ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا